اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیجئے اگلے تین دن موسم کیسے رہے گا آج رات کیا بارش ہونے والی ہیں آندھیاں طوفان زالہ باری اور دیکھئے کریٹیکل سیچویشن ہے کراچی کی پاکستان میں درجلوں لوگ اپنی جانگواہ جکے آپ جانتے ہیں کہ لہور کے اندر بہت زیادہ کریٹیکل سیچویشن ہوئی جہاں درجلوں زخمی ہے اور کئی بچے پانی میں بے گئے ہیں کئی لوگوں کو کرنٹ لگا یعنی یہ سیچویشن شاید کئی سالوں بعد ایسی ہے یہ کہ ہر شہر میں بہت زیادہ بارش کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے سوکھ کراچی کی کیا سیچویشن ہے دس جلائے گیارہ جلائے بارہ جلائے تین دن کیا ہونے والا ہے کیا عجیب و غریب ہو سکتا ہے مکمل ڈیٹیل شیئر کرنے لگو آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ کیا کراچی میں زیادہ بارشیں اس طفعہ انفرسٹرکچر ٹیسٹ کریں گی یا نہیں کریں گی کیونکہ لاسٹ ٹائم تو بالکل ہی تباہی ہوگی تھی کراچی کی برکہ یہ ہر سال ہو جاتی ہے منسون سیزن کے اندر کیا اس طفعہ کوئی امبریمٹس لیے گئے ہیں کیا اس طفعہ کوئی اقتمال لیے گئے ہیں جن کی وجہ سے شاید نقصان کم ہوگا یا اسی طرح نقصان ہوگا دس جولائے کو 34 تیمپریچر رہنے والا ہے دن کے واقع رات کے واقع 29 رہنے والا ہے موسٹلی کلاوڈ یہ آپ کو فیل جو ہوگا وہ 40 ڈگری ہوگا 40 ڈگری کیوں فیل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمڈیٹی جو ہے ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 59 پرسنٹیج ہے یعنی 59 پرسنٹیج انسٹھ جب پرسنٹیج ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تیمپریچر 30 بھی ہے تو وہ فیل آپ کو 40 ہوگا کیونکہ حب زیادہ ہوگی پسینہ آپ کو زیادہ آئے گا کہیں ہیں کہیں آپ کو گرمی زیادہ لگے گی یہ بہت زیادہ یہ سیزن جو ہے خاص طرح پر منسون کا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساون کا موسم یہ جو ہے اس کے اندر جولائے کے اندر میڈ جولائے اور جو انڈ جولائے ہے یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کراچی میں بہت زیادہ ہیمڈیٹی ہو جاتی ہے ہیمڈ ہو جاتا ہے سکسٹی پلس ہو جاتا ہے سکسٹی سے اوپر پرسنٹیج ہو جاتی ہے سو کافی کریٹیکل ہو جاتا ہے ٹونٹی سیون کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے ہاں چلنے والی ہے اور بارش نہیں ہوگی دس جولائے کو گیرہ جولائے کو تھرٹی تھری ٹمپریچر ہونے والا ہے اور کہیں نہ کہیں فیفٹی نائن ہیمڈیٹی ہے تھرٹی نائن آپ کو فیل ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کوئی خاص بارش نہیں ہے وہیں بارہ جولائے کو آپ کے پاس تھرٹی تھری ٹمپریچر ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے پاس بادل ہوں گے زیادہ تر کوئی بارش اتنی بڑی بارش تو نہیں ہے پر کہیں نہ کہیں جو گرمی ہے جو شدید گرمی تھی پچھلے دنوں اس کو کم از کم تھوڑا کنٹرول ہو جائے گی کیونکہ آپ کو تھرٹی ایٹ ڈگری فیل ہوگا تھرٹی تھری اوارل ہوگا پر فیلنگ اس وجہ سے زیادہ ہوگی کیونکہ ہمیڈیٹی زیادہ ہے دیکھئے کراچی کے اندر اس سیزن کے اندر آپ کے پاس جو ایوریج چیز ہے میں ایوریج سیئر کر دیتا ہوں ایوریج ٹمپریچر یعنی دس جولائے گیارہ جولائے اور بارہ جولائے ان تین دنوں کا ایوریج ٹمپریچر تھرٹی تھری ہے یعنی تین تیس ہے جو فیل ہوگا وہ ایوریج انتالیس ڈگری ہے تھرٹی نائن ڈگری ہے آپ کے پاس تھرٹی ٹو کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے ایوریج ونڈ سپیڈ ہونے والی ہے آپ کے پاس ہمیڈیٹی یعنی ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ جو ایوریج ہے وہ سکسٹی ہے سکسٹی پرسنٹیج ہے کہیں کہ آپ کے پاس بارش ان تینوں دن نہیں ہے اور یووی انڈیکس یعنی سورج کی شوہوں کی جو تپش کا لیول ہے اور جو وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتی ہے آپ کی کہیں کہیں ہیٹ سٹوک اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ سیون ہے جو کہ ہائر نمبر ہے کہیں کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے دھوپ سے بچنا چاہیے سورج کی ڈیریکٹ روشنی سے آپ کو کہیں کہ بچنا چاہیے اور آپ کے پاس سورج تلو ہوگا یہ نیسان رائز آپ کے پاس 5.49 ہے پانچ بچ کر انچاس منٹ پہ سورج تلو ہوگا اور سات بچ کر چوبیس منٹ پہ آپ کے پاس سورج غروب ہوگا کوئی بھی کوششن ہے بے شک آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں کسی اور شیئر کا موسم اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹس میں پوچھنا ہے میں اس پر ویڈیو بنا دو ہوا الگ سے سو آپ نے کمنٹس سیکشن کے اندر کوئی بھی آپ کی پرابلم میں آپ نے شیئر کر دینا ہے تینکس بچ ان اس ویڈیو